دوستو اپنے اپنے دور کی خوبصورت ایکٹرس کہی جاتی ہیں ابنیتری روینا ٹنڈن، کرشما کھپور اور کنگنا رنوت جہاں روینا ٹنڈن نے مست مست رومانچک گرل سے درشکوں کا دل جیتا تو وہیں کرشما کھپور نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اور کنگنا رنوت نے اپنی بے باق بیان سے خوبصور کیاں بٹو رہی حالانکہ تینوں ہی ابنیتریوں کا انٹرٹینمنٹ کرنے کا انداز ایک دوسرے سے کافی آلگ رہا لیکن جب بات آئے کسی ابنیتہ سے نفرت کرنے کی تو اس معاملے میں ان تینوں ہی ابنیتریوں کی جوائز ایک رہی جی ہاں یہ تینوں ہی ابنیتریوں کی بولورڈ انڈسری کے ایک ہی ابنیتہ سے بہت نفرت کرتی ہیں اور ان کے شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تو اس لئے آج کے بارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم انڈسری کے اسی ابنیتہ سے روبرو کروانے والے ہیں جن سے یہ تینوں ابنیتریوں کرتی ہیں بہت نفرت اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنی رہے ہیں ساتھ ہی ان تینوں سوپا ہٹ ایکٹرس کے لئے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولورڈ انڈسری کی خوبصورت ابنیتری روینا ٹنڈن کرشما کپور اور کنگنا رڑاوت جس ابنیتہ سے بہت نفرت کرتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ بولورڈ کے جانے مانے ابنیتہ اجائے دیوگن ہیں پہلے بات کرتے ہیں ابنیتری روینا ٹنڈن اور اجائے دیوگن کے بیچ کے نفرت بھرے رشتے کے بارے میں ابنیتری روینا ٹنڈن ان ابنیتریوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اجائے دیوگن کے دل میں سب سے پہلے دستک دی تھی بتا دی انہوں نے سال 1994 میں آئے فلم دل والے میں ساتھ میں کام کیا اور اسی دوران روینا ٹنڈن اجائے دیوگن کے پیار میں گرفتار ہو گئی لیکن اسی وقت عجائے دیوگن کسی اور کے ساتھ لینک اپ میں تھے اور جب روینا کو اس بات کی خبر پڑی تب روینا کافی دپریشن میں آگئی تھی یہاں تک کہ روینا نے سوسائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جب عجائے دیوگن کو اس بات کا پتا چلا تب عجائے دیوگن نے سوسائیڈ اٹیمٹ کو محض پبلیسٹی بتایا اور عجائے دیوگن کی بات سے روینا کافی دکھی ہوئی روینا عجائے دیوگن سے اس قدر نفرت کرنے لگی کہ یہ آج بھی عجائے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی روینا کے بعد اب بات کرتے ہیں کرشما کپور اور عجائے دیوگن کی دشمنی کے بارے میں آپ نے ابنیتری کرشما کپور اور عجائے دیوگن کے بیچ کے لنک اپ کی خبروں کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا بتا دیں کہ جس وقت کرشما اور عجائے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اس وقت عجائے دیوگن نے روینا ٹنڈن کا ہاتھ چھوڑ کر کرشما کا دامن تھاما دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے لیکن ایک سمیہ ایسا آیا جب کرشما کپور نے عجائے دیوگن سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ کسی اور ابنیتری کو پایا اور اسی بات سے کرشما کپور کا دل ٹوٹ گیا بس پھر کیا تھا کرشما کپور نے اسے وقت تھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی عجائے دیوگن کو ماف نہیں کریں گی اور انہوں نے اپنی اسی قسم کو آج بھی برقرار رکھا ہے جو آج بھی جب عجائے دیوگن کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تب انہیں تانہ کسنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑتی اب ان میں بات کرتے ہیں ابنیتری کنگنا رنوت اور عجائے دیوگن کے بیچ پیدا ہوئی دشمنی کی بارے میں اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ سال دوزار دس میں آئی فلم ونس اپون اٹائم ان ممبائی کے دوران کنگنا رنوت اور عجائے دیوگن کے لنک اپ کی خبریں کس قدر چار اور پھیلیں لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت بھلے ہی کنگنا سنگل ہو لیکن عجائے دیوگن کاجول کے ساتھ شادی کے بندھن میں تھے جس وجہ سے عجائے دیوگن کنگنا رنوت کو پانے کی خواہش میں اپنی پہلی پتنی کاجول کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے اور بس عجائے دیوگن کی اسی بات کنگنا کو اس قدر چوبی کہ آج عجائے کا نام کنگنا لینا پسند بھی نہیں کرتی اور عجائے کا نام کنگنا کے دشمنوں کے لسٹ میں شمار ہے اور تب سے لے کر آج تک کنگنا عجائے دیوگن کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی ہیں اور ان سے بے حد نفرت کرتی ہیں تو دوستو انہ بینیتروں کو عجائے دیوگن کے ساتھ دشمن نہیں کرنے کا ریزن valid ہے یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں comment box میں comment کر کے ضرور بتائیں ساتھی مولوورٹ انڈسٹری سے جڑی ایسی اور مسالے دار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں